السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے آج ہم فسٹیر انگلیش کا موڈل پیپر جب ہی آیا ہے 2023 میں اس کا سولیشن کریں گے اس میں سیکشن بی کا جو گرامر سیکشن ہے اسے بھی کمپلیٹ دیکھیں گے اور سب سیکشن جو فور ہے اور اس کے لیے سیکشن سی میں آئے ہیں کچھ سوال ہیں جو کہ بہت ہی مختلف قسم کے ہیں جو کہ فاس پیپر میں بالکل بھی نہیں ہے ای میل وغیرہ ایسے اور انہوں پر ایسے بھی کمپیریجن کرنا ہے ہم نے سب کچھ یہاں پر لکھا ہے بس ہمیں ان کو سمجھنا باقی ہے تو سیکشن بی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سیکشن فور کا ہے جو انگلیش فسٹر انگلیش موڈل پیپر جو کہ نئی سکیم کے سے آیا ہے اچھے کیا ہے گرامر ہے چینج جانہی تیشن ملوی سے ہم نے ٹوٹل گرامری سولف کرنی ہے اس میں یہ تو بہت ہی امپورٹن ہے بھائی گرامر تو ایسے نائن میٹرک فسٹر سیکنڈ سب کے لیے امپورٹن ہے سٹارٹ کرتے ہیں کیا کرنا ہے بھائی دا مینجر سیٹ ٹو دا کسٹمر گیٹ آؤٹ آف آف آئی آفیس اچھے یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی تھی یہ پر لکھا ہے گیٹ آؤٹ آف آف آئی آفیس اسے ہم نے کس طرح کرنا یہ ڈاریک ہے ان ڈاریک میں سے کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تو ہمیں پتہ ہی ہوگا آپ کو کیسے ذرا صحیح لکھا جاتا ہے چاہیے سیڑ ہے تو اسے ہم ٹولڈ لکھ سکتے ہیں آسکڈ بھی لکھ سکتے ہیں مطلب ایڈی اس کے ایڈی آسڈ بھی لکھ سکتے ہیں اسے سیڑ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سیکنڈ فرم بھی ہی ہے تو میں یہاں پر ٹولڈ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ فرم کا یعص کر رہا ہوں دا مینجر ٹولڈ ٹو دا کسٹمر اچھا یہ کوماز ہٹتے ہیں یہ والے یہ اور یہ ہٹتے ہیں تو کیا لگ جاتا ہے that لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم نے that کو لگا دیا ہے تو باقی سب کو ہم ہٹا دیں گے تھوڑا میں اسے zoom in کر لیتا ہوں چلیں مجھے ارے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ٹھیک ہے کیا ہے that get out of my office اس کا مطلب یہ ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے office سے اس کو بھگانا چاہ رہا ہے مطلب ہٹانا چاہ رہا ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں leave his office manager نے customer سے کہا کہ اس کا office چھوڑ دو ایسا ہی ہے نا manager کو office ہے تو میں manager کو کیا بول رہا ہوں اس کا اس کا office چھوڑ دو تو leave my نہیں آئے کہیں گے میں بتا رہا ہوں تو اس کا کہوں گا her office leave her office leave sorry her نہیں him آئے گا him office his his آتا ہے بھائی leave his office ٹھیک ہے اس کا office چھوڑ دو leave his office مرگے کو پتہ نہیں کیا ہوگی شور کی جا رہا ہے اچھا یہ سمجھا جا گی اگلا دیکھیں he said the earth is round اچھا بھائی he said کوماز وغیرہ ہٹیں گے تو that لے گا he said that the earth the earth اچھا یہ تو سمپل سا جملے اس میں کوئی بھی modification نہیں کرنی modification نہیں کرنی دیکھا ہے the earth is round ہی آئے گا آپ یہ کسی نے آپ سے بات کہی ہے تو آپ اسی بات کو کسی دوسرے بندے سے کسی طرح کس طرح سے کہیں گے اس نے کہا تھا کہ زمین گول ہے آپ اسی درہ کہیں گے بھائی اس نے کہا تھا کہ زمین گول ہے ایسے ہی کہیں گے ایسے ہی کہیں گے تو مطلب یہ لکھا ہوئے اس نے کہا تھا کہ that کا مطلب ہے کہ زمین گول ہے ٹھیک ہے رضا said رضا said that that تو لگنے ہی لگنا ہے کیوں؟ کیونکہ کومہ وغیرہ ہٹتا ہے تو that لگتا ہے رضا نے کہا I must arrange a couple of things اس چیز کو ہم indirectly طریقے سے کیسے کہیں گے میں کسی اور سے کہہ رہا ہوں دیکھو یہ رضا ہے یہ رضا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں ہوں رضا نے مجھ سے کہا اب یہ رضا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ رضا اپنی الفاظ میں بول رہا ہے کہ میں arrange کر دوں گا couple of things arrange کر دوں گا ٹھیک ہے یہ رضا کی آباز ہے اب میں کہہ رہا ہوں کس کو میں اپنے فرنڈ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کسی اور سے کہہ رہا ہوں یہاں پر کیا کہہ رہا ہوں اب یہ میں کہہ رہا ہوں میں اسے کہوں گا رضا نے مجھ سے کہا تھا اچھا مجھ سے نہیں ہے صرف اچھا یہاں پر ہے رضا نے کہا رضا نے کہا کہ وہ couple of things arrange کر دے گا میں ایسے ہی کہوں گا نا اس سے ایسا ہی کہوں گا تو میں یہاں کہوں گا رضا said that وہ arrange کرے گا couple of things arrange ہے تو second form کا استعمال کروں گا میں arranged arranged a couple of things ایسے آ جائے گا ٹھیک ہے امیر پاس جگہ ختم ہو گئی تو آپ لکھ دیجئے گا a couple of things ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں she said she asked یہاں کر دیتا ہے کیونکہ میں said کافی لکھ چکا ہوں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لکھ سکتے ہو she said that be quiet and listen to my word وہ کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے نہیں وہ کہتی ہے خاموش ہو جاؤ اور میرے الفاظ سنو ٹھیک ہے وہ یہ اس کی یہ بالکل وہی اپنے موہ سے یہ کہہ رہی ہے مطلب اسی کے ہی الفاظ ہیں be quiet and listen to my words خاموش ہو جاؤ اور میرے الفاظ سنو اگر میں کسی اور سے کہوں گا تو کیا کہوں گا یار وہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہتی ہے خاموش ہو جاؤ اور اسی کے ہی الفاظ سنو ایسا ہی ہے نا خاموش ہو جاؤ اور اسی کے ہی الفاظ سنو تو اسی کے ہی الفاظ کس طرح سکے ہیں اسے بنا لیا کریں بعد میں آگے والے کیونکہ سوچنا تو آگے پڑتا ہے نا تو آگے سوچتے رہیں گے she said to me that she said to me that what are you doing now ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے she said to me that کہ بھائی وہ مجھ سے کہہ رہے گے تم یہاں کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اسے اب میں کسی اور سے کہوں گا تو اپنے بارے میں کیا کہوں گا یہ جو ہے یہ ہماری ریپورٹنگ یہ ریپورٹیڈ سپیچ ہے یہ ہماری ہے پریزنٹ کنٹینیوز میں تو ہم اسے کس میں چینج کر دیں گے پاسٹ کنٹینیوز میں what تو رہے گا ٹھیک ہے یہ what are you doing ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے what was آچھا you ہے تو میں کسی اور کو کہوں گا تو میں you نہیں کہوں گا میں اپنے بارے میں کہوں گا یار وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں وہاں کیا کر رہا ہوں ایسے کہوں گا کہ میں وہاں کیا کر رہا تھا ٹھیک ہے میں اسے بعد میں کہوں گا تو میں پاسٹ میں بات کروں گا کیونکہ میں تھوڑے دیر بعد کسی اور سے بات کروں گا تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ 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 میں وہاں کیا کر رہا تھا تو what was I doing now کس میں چینج ہو جائے گا then میں چینج ہو جائے گا what was I doing doing then ٹھیک ہے چینج 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 کیا ہے ہمارے پاس اگر ایکٹیو میں سینٹنس دیا گیا ہو تو اسے پیسی میں کنورٹ کر دیں گے اگر پیسی میں دیا ہوگا تو ایکٹیو میں کنورٹ کر دیں گے چاہ پہلے ہمارے پاس ایکٹیو ہوئیس ہے تو اسے پیسی وئیس میں کر دیں گے پیسی وئیس کا کیا ہے اوبجیکٹ پہلے آ جائے گا سبجیکٹ انڈ میں آ جائے گا ورپ کی تھرڈ فرم یوز ہوگی اور بائے کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر اوبجیکٹ ہمارے پاس آکار تو آکار پہلے آ جائے گی آکار ہیس ٹو پرچیز آکار کاس لکھ دیا میں نے کار لکھنا تھا آکار ہیس آچھے ہیس ہے تو ہیس بین کا یوز ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ہیلپنگ ورب ہے ہیلپنگ ورب کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آکار ہیس بین تھرڈ فرم میں آئے گی پرچیز پر پرچیز پرچیز کیا آئے گا ہی ہے تو بائے بائے کا یوز ہوگا اوبجیکٹ سے پہلے بائے لگائیں گے سوری سبجیکٹ سے پہلے بائے لگائیں کیونکہ سبجیکٹ اس کا انڈ میں آتا ہے پیسی وائس کا ہی ہے تو کس کا کیا ہو جائے گا ہیم آکار ہیس بین پرچیز بائے ہیم ایک کار اس کے ذریعے خریدی جاتی ہے لیٹھر رائٹ آ پویم اچھے کون سے یہ اوڈر والے ہیں لیٹھر رائٹ آ پویم یہ دوسرے قسم کے ایکٹیو پیسی وائس یہ سیمپل والے ایکٹیو پیسی وائس نہیں ہوتے تو ان کا تھوڑا سا الگ سا بنتے ہیں تو کیا ہے اس کا لیٹھر ہر ہے ہر تو شی میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ لڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے شی رائٹ اپویم اپویم اسے ہم یوں بھی کنورٹ کر سکتے تھے اپویم اپویم اس ریٹن بائے ہر ٹھیک ہے تو اسے ہم یوں بھی بنا سکتے ہیں کیسے اپویم ایک منٹ یا رضان ہو جائے اپویم اس ریٹن بائے ہر ٹھیک ہے اسے ہم یوں بھی کر سکتے تھے اور یوں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اگلہ دیکھو بھئی وائی ڈیڈیو ہیلپ کیا ہے بھئی وائی ڈیڈیو ہیلپ تو اسے ہم کریں گے آہ وائی ہر ہیلپ اس دن بائیو ہاں ٹھیک ہے وائی ہر ہیلپ کیونکہ ہر ہیلپ اوبجیکٹ ہے تو یہ اوبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے وائی ہر ہیلپ ہر ہیلپ ڈیڈیو ہاں اچھا ڈیڈ ہے تو یہ کیا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ پہ ہم ور وز کا استعمال کریں تو یہاں پر وز آئے گا ور ہر ہیلپ وز ڈن ور کی تھرڈ فرم آئے گی دیڈ کی سیکنڈ تھرڈ فرم ہوتی ہے ڈن ڈیڈ سیکنڈ فرم ہے اور اس کی تھرڈ فرم ہوتی ہے ڈن وائی ہر ہیلپ وز ڈن بائی یو ٹھیک ہے اچھا آخر میں کوشن مارک آئے گا ہو ڈیڈ دیس اسے کس طرح سے کریں گے ہو ڈیڈ دیس ہو ہے ڈیڈ دیس بائی ہوم آئے گا وہ ہم لاسٹ میں لگا دیں گے دیس وز دیس وز دیڈ ہے تو ڈن آئے گا ڈن بائی ہوم ٹھیک ہے اچھا کوشن مارک لگایاں کیونکہ یہ بھی ایک انٹیروگیٹ سمون کلڈ دا کریمینل اچھا یہ دا کریمینل اوبجیکٹ ہے تو یہ پہلے آ جائے گا دا کریمینل دا کریمینل سمون کلڈ دا کریمینل دا کریمینل کلڈ ہے سیکنڈ فرم ہے تو کیا آئے گا وہ آئے گا دا کریمینل دا کریمینل ووز تھرڈ فرم کلڈ کی تھرڈ فرم ہے اچھا یہ کلڈ ہی ہے تھرڈ فرم بھی ہے یہ دا کریمینل ووز کلڈ بائی سمون ٹھیک ہے یہاں تک تو ہمارا ہو گیا یہ سارا ہو گیا ٹھیک ہے اسے آپ یوں دیکھ لیں ایسے یوں ہی دیکھ لیں تو اچھا ہے وہ اس ہوگی اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہمیں ایرر سپورٹ کرنا ہے ایرر کو ڈھوڑنا ہے کہ ایرر یہاں پر کس سینٹنس میں ہے یہاں پر اچھا میں ری رائٹ نہیں کر اچھا یہاں پر ری رائٹ بھی کرنا ہے دوبارہ سے لکھنا ہے لیکن میں نہیں لکھ رہا کیونکہ ٹائم تھوڑا سا بجا دیتے ہیں آپ کا بھی اور میرا بھی اچھا تھا یہاں پر دا نہیں دا کا یوز نہیں کریں گے اٹ کا تو یوز کریں گے مگر دا یوز نہیں کریں گے دا کیوں نہیں دا وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں جو کچھ خاص ہو مطلب یہاں پر آفٹرون ہے یہاں پر سنڈے آفٹرون تو ہم پھر دا لگا دیتے ہیں مطلب کہ اتوار کی دوپہر کو وہ اپنا ہمار کرتا ہے ٹھیک ہے تو یوں ہم کر سکتے تھے لیکن یہاں پر خاص نہیں ہے آفٹرون آم سے آفٹرون ہر آفٹرون کی بات ہو رہی ہے اس لئے ہم دا نہیں یوز کریں گے یہ جو ٹائم کے ہیں ٹھیک ہے یہ پریپوزیشن کہلاتے ہیں اور یہ پریپوزیشن آف ٹائم ہے تو پریپوزیشن آف ٹائم ہم کہاں پر ہوتے ہیں دا ایٹ آن اور ان ہوتے ہیں تو ان کا یوزز میں ایک ٹیبل ہے وہ میں لاسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا پر ابھی میں آپ کو شو کر دیتا ہوں اسے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آن آئٹ آر دا آر سوری ان ان آئٹ آر آر آن یہ تین پریپوزیشن کہا کہا کس کس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں یہ ٹائم کی ہے اگر یہ بھی آٹھ بجے بھی ٹائم ہے آفٹر نون بھی ٹائم ہے سنڈے بھی ٹائم ہوتا ہے دن ہے نا اور اس کے علاوہ ائر بھی یہ شارع وقت کی بات ہو رہی ہے تو وقت کے پریپوزیشن ہم کیسے استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایک ٹیبل کے ذریعے شو کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اور نہیں لگے گا یہاں پر ایٹ کا استعمال ہوگا یہاں دیکھو بھئی شی کلین ہر روم ایوری ڈی یہاں پر کیا ہے پریزینڈ ڈیفنیٹ ہے تو ہی شی ایٹ یا پھر سنگولر پرسن کے ساتھ کیا آتا ہے ایسی آئی ایس کا اضافہ ہوگا تو یہاں پر صرف کلینز آ جائے گا شی کلینز ہر روم ایوری ڈی اچھا آگے کیا ہے دی ہیف میک آکے اچھا ہیز ہیف ہے مطلب کہ پرفیکٹ ٹنس ہے پرفیکٹ میں تھرڈ فرم کا یوز ہوتا ہے تو میک فرسٹ فرم ہے تھرڈ فرم میک نہیں ہے تو تھرڈ فرم کیا میک میڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میڈ آئے یوز ہوگا میڈ میڈ آکے کیونکہ ہیز ہیف ہے کے ساتھ تھرڈ فرم آتی ہے یہاں پر بگ نہیں ہوگا یہاں پر سپر لیٹیو ڈگری کا استعمال ہوگا تو بگیسٹ ہوگا میڈ بیڈ is more biggest than my ڈیسک ٹھیک ہے دو ایس ڈیریکٹر دیکھ لو دو یو پلی ٹینس سیڈ بلال پنکچویشن کرنی مطلب کہ کومہ بغیرہ کا یوز کرنے تو یہاں پر میں یوں لک دیتا ہوں بلال بلال سیڈ کیا ہوگا یہاں پر اب یہاں پر کومہ لگتا ہے یہاں پر یوں انوٹیڈ کومہ دیکھو نا یہاں سے آپ دیکھ لو جیسے کہ یہ پنکچویشن دی گئی تھی پہلے کومہ بعد میں انوٹیڈ کومہ اور کیا ہوگا کیمرہ میرا کیسا ہے اچھا صحیح ہے بلال سیڈ ڈو یو پلی ٹینس تو ڈو یو پلی ٹینس ٹھیک ہے تو یہاں پر کوشن مارک اور یوں کومہ کلوز کیونکہ یہ سوال کیا جا رہا ہے آگے ایف آئی ور یو کمپلیٹ مطلب اسے کمپلیٹ کرنا ہے یہاں پر بہت ساری پوسیبیٹیز ہو سکتے ہیں یہ کیا کرے اگر میں تم ہوتا تو میں فلا کر دیتا میں یہ کر دیتا میں وہ کر دیتا تو کچھ بھی ایک چیز کر دو یار ایف آئی ور یو ایف آئی ور یو تو یہاں پر میں آگے کا جملہ لکھ دیتا ہوں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ویسے میں لکھ رہا ہوں then i could win this title e i t l title ٹھیک ہے i could win this title اگر میں تم ہوتا if i were you اگر میں تم ہوتا تو میں یہ title جیت سکتا تھا اس کا مطلب یہ ہے یا پھر آپ کچھ اور بھی لکھ سکتا ہوگا اگر میں تم ہوتا تو میں یہ race جیت سکتا تھا i could win this race اچھا race اچھا i could win this race بھی نہیں کسی کوئی اور چیزے کو win this tournament ہا tournament آپ لکھ دو ٹھیک ہے title کی طرف کیا لکھ دو کہ tournament تو اچھا رہے گا کیونکہ ابھی یہاں پر پی ایسل ختم ہوئا ہے تو ہمیں جیت سکتا تھا اگر میں تم ہوتا تو اگر کیا ہے my brother does not write letter to his friend یہاں پر کوئی چیز put کرنی ہے کیا put کرنی ہے put the adverb usually in sentence اس sentence میں sentence یہاں سے یہاں تک ہے یہاں پر کہیں کسی جگہ پر usually کو گھوسانا ہے زبردستی تو کیا کریں گے my brother does not write letters to his friend usually کہا لگا ہے usually کہیں سمجھ نہیں آرہا friends usually اچھا ہاں آخر میں لگا سکتے ہیں دیکھو my brother does not write letters to his friend usually آخر میں بھی نہیں استاد پہلے لگا سکتے ہیں مطلب پہلے لگائیں گے usually my brother does not write letters to his friend بات آئی سمجھ میں سب سے پہلے لگائیں گے usually تو بعد میں آگے اس کا پورا sentence لکھ دیں گے آگے دیکھو you dash visit your dentist at least twice a year insert modal verb showing advice modal verb کیا ہوتے ہیں should could i اور کیا ہوتے ہیں would یہ سارے کیا ہوتے ہیں i نہیں ہوتا یہ سارے modal verb ہوتے ہیں تو اسے ہم نے put کرنا ہے جو کہ showing advice ایک نصیحت کو show کر رہا ہو اور نصیحت کو ایک ہی ہے جو advise show کرتا ہے وہ کون ہے وہ ہے should تو یہاں پر دیکھو fit بھی ہو رہا ہے you should visit your dentist at least twice a year fit ہو رہا ہے نا تو یہاں پر should لگائیں گے کیا لگائیں گے یہاں پر یہاں پر میں نے یہاں پر یہ تیار کیا ہوا تو یہ section c میں تھا کہ regular word بتائیں وہاں پر کچھ لکھا ہوا تھا left بھی تھا اور اس کے بعد went تھا اور اور کیا تھا یار اچھے یہ دو تھے اس کے علاوہ کچھ یہ اس طرح سے تھا میں worked لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے worked تھا مطلب ان کے آخر میں id آ رہا تھا دو کے آخر میں id آ رہا تھا اور دو کے آخر میں id نہیں آ رہا تھا جن کے آخر میں id آئے وہ regular ہوتے ہیں left یہ verb ہیں ٹھیک ہے verb کی second یا پھر third form کے ساتھ id اگر آ رہا ہے تو وہ regular verb ہوگا اگر id نہیں آ رہا تو وہ regular verb ہوگا یہاں پر ہمارا section b کا grammar portion ختم ہوتا ہے تو section c کی جانب جلدی سے بڑھتا ہے یہ کیا ہے section c میں question number four تھا email لکھو تو email لکھنے کا میں نے آپ پر طریقہ ہے اور جس topic پر email لکھنی تھی وہ بھی میں نے آپ پر لکھی ہوئی ہے یہ میں نے ابھی آپ کو ابھی آپ اس کی screenshot لینے میں تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے فائدہ ہو جائے دیکھو ٹھیک ہے یہاں پر question ختم ہو گیا screenshot لینے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے ایک میں تھوڑا اور کر سکتے ہیں ہم اچھا وہ question number four اور email کی heading ہے وہ میں اس کو چھپا دیتا ہوں اچھا اس کے نیچے کچھ نہیں اچھا your contact بھی ہے from سے اچھا ارے نہیں تھوڑا سا miss ہو رہا ہے تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا ہاں اب صحیح ٹھیک ہے یہ پوری email ہے آپ اس کی screenshot لینے میں آپ کو اس کا detail میں طریقہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہے two مطلب اپنا نام لکھیں گے یہاں پر from نہیں یار two مطلب جسے بھیج رہے ہو اس کا نام لکھیں گے اور from کیا ہے جو بھیج رہا ہے وہ بھیجے گا یہاں پر subject کیا ہے subject کیسا ہونا چاہیے subject دو ٹوک ہونا چاہیے مطلب مطلب کی پڑھتے ہی بندہ سمجھ جائے کہ یہ اس topic میں بات ہو رہی ہے مطلب subject میں باتیں گھومائی نہ جائیں جس بارے میں ہے نا وہی چیزی لکھی جائے اگر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو چھوٹی چاہیے تو یہاں پر لکھوں گے grant leave for two days ٹھیک ہے مطلب دو دن کی چھوٹی چاہیے بات دارک کہنی ہے subject میں ڈارک ڈارک بات کرنی اور کوئی گھومائی پھیرا کے چھوٹی ہو الفاظ میں بات نہیں کرنی ایسا subject آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد dear sir یا پھر madam کر کے آپ نے اس کو شروع کر دینا ہے دونوں نہیں لکھنا دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے یہاں سے یہاں تک میں نے آپ کو پورا طریقہ بتایا ہوا ہے کس طرح سے اچھا ہے اس سے your name your college ID کیونکہ آپ یہ جو تھا کس بارے میں تھا یہ college کے بارے میں تھا ٹھیک ہے تو sinh cricket league tournament وغیر تھا تو میں نے وہاں پر وہ پورا type کر کے یہاں پر آپ کو print کر آکے دے دیا ہے تو بلکل مطلب پورا اسی کا ہی answer ہے یہ وہ نہیں ہے طریقہ باری کا نہیں یہ اسی کا answer ہے یہاں پر آپ نے xyz لکھنا ہے یہاں بھی xyz لکھنا ہے subject آپ لکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ آپ paper میں بیٹھے ہوں گے اپنا نام اور دوسروں کا نام نہیں لکھتے ہیں یہاں پر your name اپنا نام بھی نہیں لکھیں گے اور یہاں پر college ID بھی نہیں لکھیں گے اور یہاں پر contact information بھی نہیں لکھیں گے بالکل اسی طرح سے ہی کریں گے جس طرح سے یہ کیا ہوا ہے یہ بات سمجھ میں تو کہتا ہوں یہاں پر بھی xyz لکھنے یہاں پر لکھ دو تو چلے گا کیونکہ exam میں نام وغیرہ رول نمر یہ کچھ چیزیں نہیں لکھتے ہیں آگے کیا تھا آگے report تھا write a report about student week held in college including event days and report on Sunday week held in college یہ heading ہے ہماری report میں heading آتی ہے ٹھیک ہے یہ heading کے ساتھ یہ اور اس کے number ملیں گے یہاں پر تھا including event date and days یہ question میں ہی تھا مطلب کہ event تاریخ اور دنوں کو شامل کیا جائے ایسی report بنانی ہے آپ نے تو report کیا ہے report ایک long ہوتی ہے short نہیں ہوتی تو جیسے ایسے ہوتا ہے نا تقریباً report کہہ لاتی مگر اس کا لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے date لگ دو پھر place لگ دو پھر introduction کی heading آتی ہے ٹھیک ہے update لگ دینا place بھی لگ دینا آپ کو جو جو آپ کا center ہونا وہ اسی کے address لگ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم چھوٹا موٹا introduction دیں گے کہ بھئی ہم کیوں کرنا چاہ رہے یہ بھی آپ screenshot لے لیں ٹھیک ہے screenshot لے لیں آپ اس کا yellow way ہو سکتا ہے کہ paper میں یہ ہی آئے یہ day 1 ہے کیا مطلب یہ event ہے اس day 1 میں آپ کیا کروگے وہاں پر آپ نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے ہمارا دیکھو یہ day 2 ہے یہ day 2 ہے یہ day 3 day 4 day 5 یہ پورے دن ہے مطلب ان دنوں پر آپ کی کیا plan ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھے ہوئے mention کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے conclusion دے دینا ہے آپ کا کیا کام ہے یہاں پر 5 دن کا plan کیا ہوا ہے تو 5 دن نہیں یہ 3 دن ہٹا دیں sorry 2 دن ہٹا دیں یہ 3 دن کرنے یا پھر 3 دن ہٹا دیں day 1 اور day 2 کر لیں اس کے بعد conclusion کر دیں بس بات ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کی screenshot لے لیں تھوڑا سا میں اس کو یہاں پر ٹھیک ہے لے رہا رہا ہے conclusion بھی لازمی لکھنے ہیں report میں conclusion لکھتے ہیں ہو گیا یہ پورا سی کا آنسر ہے آگے بڑھتے ہیں write a narrative account of an incident that influence you greatly یہ وہی ہے ایک یادگار واقعہ کوئی بھی یادگار واقعہ لکھ دو یا جو میں نے لکھا ہوئے آپ اسی کو چھاپ دو اچھا یہ تو آخری یہ اگلہ ہے cricket پر ایسے ہے football دونوں ایسے لکھے ہوئے میں نے تو اسے آپ چھوڑ دیں یہاں تک یہ پورا آرہا ہے ٹھیک ہے یہ نیجے والی لائن نہیں ہے یہ دیکھو یہ پورا آپ اسے چھاپ لیں یا پھر اپنی اسی طرح سا آپ کو content ملا کے اپنی طرح سے کچھ کر سکتے ہیں یہ تو میں نے اپنی طرف سے ایسی کر دیا ٹھیک ہے لیکن یہ اس کا آنسر ہے یہ تو آپ خود سے بھی کر سکتا ہے آگے تھے ہمارے ایسے ایسے کو میں نے کیا کیا ہوا ہے بالکل لکھا ہو لیکن تھوڑا سا long آپ اسے short کر سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آخر میں کیا کر دیتا ہوں آخر میں اس کی تصویر شیئر کر دیتا ہوں یا پھر آپ لینا چاہے تو لے سکتا آخر میں ان کی نا صاف کلیر تصویر ویڈیو میں شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے سکرین شوٹ لے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس تھوڑا سا بلر ہو رہا کیونکہ میں نے اتنا زوم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا تو اچھا یہاں پر compare کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیا تھا ہمارا فوٹبول اور کرکٹ ہے نا تو اسے comparison کرنا ہے کہ کرکٹ اور فوٹبول میں کیا کیا ہے فوٹبول کے دیکھ دیں گے پلیئر بتا دیں گے یہ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے کچھ بھی آپ کو جو سمجھ کر سکتا ہے online class اور physical class میں تو بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے لی ہوئی ہوں گی اور آپ کو پتا ہوگا کہ online کس میں دی جاتی ہیں zoom subscribe بغیرہ online یہ وہ ہیں ایپیں ان سے لی جاتی ہیں مگر online میں مزا نہیں آتا تفریہ ہوتی ہیں کوئی بھی کچھ بھی پہن کر online classیں لے جاتا ہے اپنی ویڈیو مطلب اپنی تصفیر وغیرہ شو کرتا رہتا ہے جو کہ ہمیں پڑھائی سے destruct کرتی ہیں یہ وہ کچھ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں لیکن جو لکھو سمجھ دارک سے لکھو ایسا لگنا چاہئے کہ first year کا بچہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے first class کا بچہ نے نکرا یہ کیا یار یہ بھی ہوئی ہے بس آپ یہ تو ایسا لکھ سکتے ہو یہ چیزیں تھی رٹا مارنے والے ٹھیک ہے سمجھنے والے کیا چیزیں ان کا pattern کیسا ہوتا ہے email وغیرہ کا pattern کس طرح سے ہوتا ہے یہ جو یہ چیز سمجھنے کے تھی اور کیا چیز سمجھنے کے تھی اور یہ سمجھنے اس کی علاوہ اور کچھ سمجھنے کا نہیں یہ تو باقی چیزیں رٹا مارنے کی تھی اچھا انگلیش کا ہمارا model paper complete ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو physics, chemistry, math computer, biology وغیرہ کبھی چاہیے تو ہمارے چینل پر آپ visit کرو نا یار اور اس ویڈیو کو subscribe کرو چینل کو subscribe کرو ویڈیو کو like کرو دوستوں میں بھی share کر دو اور practical center کے guest paper چاہیے نا وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی کچھ نہیں ہے first year کے sorry first year کے نہیں ہے جیسے ہی paper ہو جائیں گے تو ایک دو دن تک آپ کے پاس میں ویڈیو بنا کر پہنچا دوں گا تو اس کے لئے آپ کو ہمارے چینل subscribe کر دیں گا تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو آپ کا بھی تو ہم فائدہ کر ہی دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نیچس ویڈیو ملیں گے تب تک لیمنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ